حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سب کو ہمارے طرف سے عید العضہ بہت بہت مبارک ہو کیونکہ کل ہم سب کے ہاں قربانی ہے کل صبح ہم سب قربانی کریں گے تو میں نے بہتر محسوس کیا کہ اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنی قربانیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا جانور حلال جانور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے تو اس غلطی پر توجہ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ غلطی کونسی ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے قربانی میں غلطیاں جانور ضباہ کرتے وقت بلند آواز سے واضح تلفز کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے نیز اجتماعی قربانی میں تمام شرکہ کا نام لینا ضروری نہیں یعنی یہ نام لینا کوئی ضروری نہیں اور قربانی کے مخصوص دعا پڑھنا فقط ایک مستحب عمل ہے اسے اس طرح لازم سمجھنا کہ اس کے بغیر قربانی ادا ہی نہ ہوگی یہ جہالت ہے اور دعائیں پڑھ کر چھوٹی پر پھونکیں مارنا محض بےوقوفی ہے شریعت کی جانب سے ان چیزوں کا کوئی تقاضی نہیں ہے اور جن چیزوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنے کی حاجت ہے وہ یہ ہے کہ قصائی خود تکبیر پڑھے مشاہدہ ہے کہ ایک وقت زبا آس پاس کے لوگ تکبیر پڑھتے ہیں جبکہ قصائی چھوٹی چلانے میں مصروف رہتا ہے اور گھٹکے پان والے باز قصائی اپنا محبند رکھنے یا ذرا سا مح اوپر کرتے ہوئے محبگاڑ کر تکبیر پڑھنے کی کوشش میں غلط تلفز کی وجہ سے جانور حرام کر بیٹھتے ہیں ان چیزوں پر خصوصی توجہ کی جائے آپ لوگوں نے سمجھا اس چیز کو مطلب ہمارے یہاں جو چیز ضروری ہے اس کی طرف ہم کوئی توجہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے اور جو ضروری نہیں ہوتی ہے اس کا ہم بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں جیسے کہ قربانی کے وقت یہ دعا پڑھنا نام لینا چھوٹی پر پھونکے مارنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے لیکن ہم اس کا اتنا زیادہ احتمام کرتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو زبا کر رہا ہو یعنی قصائی اس کو وقت زبا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے فرض ہے اور اتنی آواز سے کہنا کہ کم از کم اس کے اپنے کان خود سنیں کم سے کم وہ خود سنیں بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ خود سنیں اور جتنے لوگوں کا چھوری کے اوپر ہاتھ ہے قصائی کے علاوہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی ہوتا ہے جو چھوری پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو چھوری پر یعنی جو لوگ زبا کر رہے ہیں جتنے لوگوں کا چھوری پر ہاتھ ہوگا ان سب پر تکبیر پڑھنا فرض ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تکبیر نہیں پڑھے گا تو جانور حرام ہو جائے گا اس لئے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت اہم چیز ہے